اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے یہ دو کمینٹ ہیں جی آپ تھوڑا سا پڑھ لیں اور مزید جو ہے ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں یوزر ہیں جی وی ایم سمون بھائی جی کوئی فائدہ نہیں ادھر کام بلکل نہیں ہے روز نیو نیو لوہ بجان ہم لوگوں کو ہمیشہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہیں پر بھی جانا ہو آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میں آج فلانے شہر یا فلانے کمپنی اپلائی کرنے جا رہے ہیں اور ان کی یہ ورث ہے ان کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا تو آپ اچھے انداز میں جو ہے نا وہاں اپلائی بھی کر سکیں گے اور پھر آگے فیچر میں تھوڑا ترقی بھی کر سکیں گے اگر آپ اندھا دھن جا کے ڈوب جائیں گے تو پھر آپ کی حمد کے اوپر ہے یعنی تھوڑی سی تحقیق کر لیں گے تو سفر آسان ہوگا ادروائز پھر وہی سین ہے تو کام کے حوالے سے اگر اومان میں اوپنلی سروے اللہ ہوتا یہاں پر سروے بھی نہیں کر سکتے آپ پتہ ہے پرمیشن لینے کے بعد کر سکتے ہیں کوئی بھی پبلک سروے کرنا ہے اس کے لئے آپ کے پاس پرمیشن ہونے چاہیے ورنہ ہر بندے سے آپ کے خیالات جو ہے وہ شیئر کرتے کہ آج کل اومان میں کیا چل رہا ہے یا باقی ملکوں میں جہاں پر بھی جیسے بھی ہے وہ سب کچھ آپ کو بتایا جا سکتا اس کے بعد عزیز گجر کا کمیٹ ہے اوان بزنس اس آرٹو الیکٹریشن بات ایم سکٹی فائیویر اول اومان میں اگر آپ نے کامپنی بنانی ہے کوئی بھی بزنس کرنا ہے آپ کی ایج ڈزن مائٹر آپ کا ٹریک رکورڈ اچھا ہونا چاہیے پولیس کلیرنس ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کریمنل ہیں اور اگر آکے کسی ایکٹیویٹیویں ملپس ہو جاتے ہیں فیچر میں آپ کے لمبے لاؤ لگیں گے سین کہہ کے آپ کی ایج ڈزن مائٹر آپ آکے کوئی بھی کمپنی بنا سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں لیکن ہم بارہا جو ہے آپ سب سے کہتے ہیں بے شک آپ نے جوب کرنی ہے بزنس کرنا ہے کسی کے ساتھ پارٹنرشیپ ہے کچھ بھی کہیں پہ کوئی بھی کام کرنا ہے اگر آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں آپ جوب پہ آنا ہے یا کسی نے آپ کو بلائے ہے وہ الگ چیز ہے اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے تو بہت ہی جو ہے نا کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ آپ پہلے آ کے مارکیٹ کو دیکھیں آپ آ کے آئیں ویزر پہ آئیں اومان میں ویزر ویزا جو ہے آپ خود نہیں لے سکتے کسی سپانسر سے لینا پڑتا ہے کسی ٹیول ایجنٹ سے یا ہوتل یا کسی ٹوریزم کامپنی سے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے اگر آپ کے ادھر کچھ جاننے والا ہے آپ اس کے ذریعے لے سکتے ہیں ادھر آئیں ویزر پہ مارکیٹ گھومیں پھریں دیکھیں اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کہاں پہ کونسا کب کام کرنا ہے اور کمپنی بنانی ہے تو سب سے سستہ بھائیہ سند آفیس ہے میں نے بھی بنائی ہے کتنے ریال میں اسی ریال میں ایس پی سی جو ہے کتنے ریال میں ہے یہ یہ ایسے کر کے دیکھ لیں یہ اسی ریال جو ہے نا ایک اسی ریال تین سو فیس ہے باقی آپ نگوشیئیڈ کر سکتے ہیں سند والوں سے کہ بھائیہ ہم آئے اس سرفسیز کا جو ہے نا وہ آپ کتنا معاذہ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ انہوں نے آن لین سب کچھ کرنا ہوتا ہے اور آپ دیکھ لیں ایس بی سی ایسی ریال سے سٹارڈ ہو رہے ہیں کوئی یقین ہی نہیں کرتا ہماری بات کا سو آپ اس میں جتنی مزید انشارٹ ڈالیں وہ بھی میں نے کوئی دس بیس ڈالی ہوئی ہے کہ جی میں یہ بنا سکتا ہوں میں نے وہ شاپ اپن کرنی ہے جو جو یعنی میرے ذہن میں آیا یا جو میرا پلائن تھا میں نے وہ لکھوا دی باقی آپ ہنڈرز میں بھی ڈال سکتے ہیں کہ جی یہ کام بھی ہم میں کر سکتا ہوں اس کامپنی کے ہنڈرز یہ کام بھی کر سکتا ہوں اس کے پھر الگ سے لائسنس ہوتے ہیں کامپنی ڈیسٹیشن کے لیے آپ کے سامنے ایس بی سی کی یہ فیس ہے سول پروپریٹر کامپنی جو ہے تو اس کے بعد ہے ہاں جی تو آپ آئیں مارکیٹ میں ویزٹ کریں سنوالوں کے پاس بیٹھیں ان سے تھوڑا ڈسکس کریں ہاں اگر آپ کو کنسلٹیشن چاہیے تو امان بھی بہت سارے کنسلٹینٹ ہیں بلکہ اب جب مختلف بیزنس کو ویزٹ کریں گے آپ ان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی ان کیسے کیا طریقہ کار ہے اور کوئی اچھا بندہ مل جائے گا اچھا مشورہ نہیں تو پھر آپ کو کسی کو تھوڑے پیسے دے کے ان سے مشورہ کرنا پڑے گا لیکن پیسے بھی آپ نے کسی بڑی کامپنی کو دینے کسی اچھے کنسلٹینٹ کو دینے جو آپ کی ہمت آپ کی غصت کے مطابق آپ کو مشورہ دے یہ نا کہ آپ نیم حکیم کو دے دیں یا پھر پیسے ڈو بھی ہیں یا پھر تانونا پتے ہو تو یہ صورتحال ہے دو سو پرسینٹ ریکمینڈ کریں گے کہ پہلے آ کے وزٹ کریں ورنہ ادھر آ کے بعد میں چیخنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے صحیح ہے پھر آپ کسی کو اچھا کہیں گے برا کہیں گے وہ doesn't matter کیونکہ آپ کے لوگ تو لگ چکے ہیں ٹھیک ہے اور جب بندہ کہلے کے مجبور یا محضور محضور ہو جاتا ہے نا پھر چلاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا زخم کھانے کے بعد آپ لوگوں کو جتنا ماضی چیخ چیخ کے بتائیں گے وہ یقین نہیں کریں گے بولیں گے یہ آپ یہ ڈگیا سی یہ تائیں ہوئی دن اللہ تو ٹوٹی ہے ٹھیک ہے نا اور ادھر بھی ہر دوسرا تیسا بندہ آپ کو یہی کہے گا اوہ کتے مشرع کار لو کتے دیکھ لو کسی نہ گال کار لو لیکن نہیں اس وقت آپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جب خود کودنا ہے تو بغیر سب کچھ کیے کود جانا ہے لوگوں کو جو ہے وہ ہر بات بتانے ہیں تو اپنا خیال رکھے گا ویڈیو میرے خیال جو میکس جی بنی ہے رضاک اللہ اللہ حافظ